نظرین لاش جوتوں اور کپڑوں سے پہچانی گئی سیاہ رنگ کے بوٹ کی آب و تاب ابھی تک باقی تھی تلوے کے ایک کونے میں مگرمچ کی تصویر بھی موجود تھی اور بکل کی سنہری نکل بھی قائم تھی کمپنی کا دعویٰ سچ نکلا کہ جوتوں کی شان و شوقت تیس برس بعد بھی قائم رہے گی نظرین سویزر لینڈ کی کمپنی دنیا کے صرف ایک ہزار خاندانوں کے لیے جوتے بناتی تھی جوتوں کے تلوے نیوزیلینڈ کی گائے کے چمڑے سے بنای جاتے تھے یہ سنہری چمڑے اور نیلے سنگوں والی گائے ہے جو باقی دنیا کے کسی دوسرے خطے میں نہیں پائی جاتی جوتے کی ٹو برازیل کے مگرمچوں کی جل سے بنائی جاتی تھی جوتے کا کوہ افریقہ کے سیاہ ہاتھیوں کے کانوں کے چمڑے سے تیار کیا جاتا تھا اور جوتے کے اندر ہرن کے نرم چمڑے کی تیہ چپکائی جاتی تھی اور پیچھے رہ گیا دھاگا تو ان جوتوں کے لیے بلٹ پروف جیکٹ میں استعمال ہونے والے دھاگے استعمال کیے جاتے تھے کمپنی کا دعویٰ تھا کہ پچاس برس تک جوتے کی پالش خراب نہیں ہوتی جبکہ مٹی میں دفن ہونے کے ایک سو سال بعد تک جوتے کی آب و تاب برکرا رہتی ہے ناظرین افغانستان کا بادشاہ ظاہر شاہ اس کمپنی کا ایک ممبر تھا اور اس کمپنی سے اپنے لیے جوتے تیار کرواتا تھا ظاہر شاہ جلاوطن ہوا تو سردار دعود اس کمپنی کا ممبر بن گیا اور اس کے بعد اس نے ہمیشہ اسی کمپنی کا جوتا استعمال کیا یہاں تک کہ جب انیس سو اٹھتر کو اسے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور قتل کے بعد اس کی لاش جیپ کے ساتھ باندھ کر قابل شہر میں گسیٹی گئی تو اس وقت بھی اس نے یہی جوتا پین رکھا تھا ناظرین وہ ایک بدقسمت حکمران تھا اسے مرنے کے بعد غسل کفن اور جنازہ نصیب نہیں ہوا تھا لوگوں نے دو بڑی بڑی کبریں کھو دی تھی اور اسے اس کے خاندان کے دیگر تیس افراد کے ساتھ ان میں سے کسی ایک کبر میں دفن کر دیا تھا اس کے خاندان کے کسی فرد کا جنازہ نہیں پڑا گیا تھا وہ تیس برس تک اس کبر میں پڑا رہا لیکن چھبیس جون دوہزار آٹھ کو ایک اتفاقی کھدائی کے دوران یہ دونوں کبریں دریافت ہوئیں اور یوں جوتوں کے باعث اس کی لاش شناخت کر لی گئی یہ جوتوں کے ذریعے شناخت ہونے والی دنیا کی پہلی ناش تھی اور دنیا کو پہلی بار جوتوں نے بتایا کہ ان کا مالک جنرل سردار محمد دعوت خان تھا ناظرین سردار محمد دعوت خان افغانستان کے شاہی خاندان محمد زئی سے تعلق رکھتا تھا وہ اٹھارہ جولائی انیس سو نو کو پیدا ہوا اس نے ابتدائی تعلیم جلیلی سکول کابل سانوی تعلیم امینیا کالج اور عالی تعلیم فرانس سے حاصل کی وہ سینٹ کرائے ملٹری اکیڈمی کا گریجویٹ تھا اس نے واپسی پر افغان فوج جائن کی اور چوبیس برس کی عمر میں میجر جنرل بنا دیا گیا وہ انیس سو بتیس میں میجر پچیس سال کی عمر میں صبح ننگر ہار کا جیو سی بن گیا انیس سو پینٹیس میں وہ کندہار کا جیو سی بنا اور اسی سال اسے لیٹنٹ جنرل کے عہدے پر پروموٹ کر دیا گیا ناظرین وہ دنیا کا کم عمر ترین جنرل تھا انیس سو چھالیس میں اسے یونیفارم کے ساتھ وزیر دفاع بنا دیا گیا وہ پیرس برن اور برسلز کے لیے سفیر بھی بنایا گیا اور اسی دوران افغانستان کے بادشاہ محمد زائر شاہ نے اسے اپنی ہمشیرہ شہزادی زینب کا رشتہ بھی دے دیا وہ انیس سو باون میں شاہ کے ذاتی ایلچی کی حیثیت سے سوویت یونین کے صدر ماشل سپالن کی تدفین کے لیے ماسک ہو گیا اور یہاں سے اس کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا وہ روسی حکمرانوں اور کیجی بی کا منظور نظر تھا اس نے اس کی پشت پنائی کا آغاز کر دیا سبتمبر انیس سو ترپن کو شاہ نے اسے افغانستان کا وزیراعظم بنا دیا وہ دنیا کا یونی فارم میں پہلا وزیراعظم تھا وہ وزیراعظم بھی تھا اور وزیر دفاع بھی اور آرنی چیف بھی اس نے وزیراعظم کا حلف اٹھاتے ہی اپنے بھائی سردار محمد عظیم کو افغانستان کا وزیر خارجہ بنا دیا اور آہستہ آہستہ پورے ملک کے اختیارات اپنے قبضے میں لے لیے وہ سوویت یونین کا فکری حلیف تھا چنانچہ اس نے روس کے کہنے پر پاکستان میں پشتنستان کی تحریک شروع کرا دی زائر شاہ سردار داؤد کے عظائم اور تالے آزمہ فطرت کو پہچان گیا چنانچہ اس نے تین مارچ انیس سو ترے سٹھ کو اس سے استفعہ لے لیا جس کے بعد سردار داؤد نے شاہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی ناظرین زائر شاہ کو اطلاع ملی تو اس نے یکم اکتوبر انیس سو چونسٹھ کو افغانستان کا آئین بدل دیا جس کی روح سے اب افغانستان کے شاہی خاندان کا کوئی رکن سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا تھا شاہ نے سردار داؤد کا راستہ رکنے کا بندوبستہ کر دیا لیکن وہ یہ بھول گیا دنیا کا مضبوط سے مضبوط ترین آئین بھی فوج کا راستہ نہیں روک سکتا چنانچہ سترہ جولائی انیس سو تیہتر کو زائر شاہ علاج کے سلسلے میں اٹلی گیا اور پیچھے سردار داؤد نے زائر شاہ کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں مارشللہ لگا دیا اس نے انیس سو چو سٹھ کا آئین منسوخ کیا افغانستان کو جمہوریہ افغانستان کا نام دے دیا اور بیق وقت افغانستان کا سردر وزیراعظم اور سنٹرل کمیٹی کے چیئرمین کا عوضہ سنبھال لیا اس نے اٹھائیس جولائی کو پارلمٹ بھی توڑ دی اور وہ ملک کا متلک الانان حکمران بن گیا وہ ایک مادرن شخص تھا اس نے اقتدار سنبھالتے ہی ملک میں پردے اور داڑی پر پابندی لگا دی اس نے زنانہ کالجز اور یونیورسٹیز میں سکرٹ لازمی قرار دے دی مسجدوں پر تالے لگوا دیئے اور ملک کے آٹھ بڑے شہروں میں شرابخانے اور ڈسکو کلپ بنوائے سردار داؤد کے دور میں کابل دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے ایاشی کا اڈا بن گیا اس دور میں یورپ کابل سے شروع ہوتا تھا کابل کے بعد تہران ایاشی کا دوسرا اڈا تھا اسٹامبول تیسرا اور اس کے بعد پورا مشرقی یورپ ایاشیوں پر کھل جاتا تھا ناظرین سردار داؤد نے پورے ملک میں سیکڑوں کی تعداد میں اقوبت خانے بھی بنا رکھے تھے خفیہ اداروں کے اہلکار اس کے مخالفین کو دن دہارے اٹھا کر لے جاتے تھے اور اس کے بعد کسی کو ان کا نام اور پتہ تک معلوم نہیں ہوتا تھا سردار داؤد کے زمانے میں تیس ہزار کے قریب میسنگ پرسن یعنی گم شدہ لوگ کہلائے اور ان لوگوں کے لوہیکین کو بعد ازاں ان کی قبروں کا نشان تک نہ ملا جنوری نائنٹین سیونٹی فور کو اس کے خلاف ایک چھوٹی سی بغاوت ہوئی لیکن اس نے تمام باغیوں کے سر کلم کرا دیئے ایک طرف اس کے مظالم جاری تھے اور دوسری طرف وہ عالمی میڈیا کو ایک جمہوریت پسند اور روشن خیال لیڈر کا چہرہ پیش کر رہا تھا اس نے روس کے ساتھ ساتھ مغرب کے ساتھ بھی تعلقات استباہ رکھے ستائیس فروری انیس سو ستتر کو اس نے ملک کو نیا آئین دیا ملک میں صدارتی طرز حکومت اور یک جماعتی نظام قائم کر دیا اور یہ وہ وقت تھا جب اس کا اعتماد آسمان کو چھونے لگا اس نے مارچ انیس سو ستتر کو نئی کابینہ بنائی اور اس کابینہ کے سارے عودے اپنے خاندان اور دوستوں میں تقسیم کر دیئے اس وقت تک ملک میں اس کے خلاف لاوہ پک چکا تھا چنانچہ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں خلق اور پرچم پارٹی اس کی مخالف ہو گئیں ملک میں ہنگامیں سیاسی قتل و غارتگری اور مظاہریں شروع ہو گئے وہ ظالم انسان تھا لہذا اس نے اپنی عادت کے مطابق مخالفین کو قتل کرانا شروع کر دیا اس نے سترہ اپریل انیس سو اٹھتر کو اپنے بڑے مخالف کمیونسٹ لیڈر میر اکبر خان کو قتل کرا دیا اور یہ وہ قتل تھا جس نے سردار دعوت خان کے خلاف نفرت کو ایک نکتے پر جمع کر دیا اور میر اکبر کے قتل کے میز دس دن بعد ستائیس اپریل کو سردار دعوت کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی اور فوج نے اسے اس کے بھائیوں بیویوں بیٹوں پوتوں اور کوتیوں کو گولی مار دی اس بغاوت میں اس سمیت اس کے خاندان کے تیس افراد ہلاک ہو گئے دعوت کی لاش کو جیپ کے ساتھ باندھا گیا اور قابل شہر میں گھسیتا گیا دعوت کی لاش جس جگہ سے گزرتی تھی لوگ اس پر تھوکتے تھے اور اسے تھڑے مارتے تھے شام کو جب ناش سفر مکمل ہوا تو اسے جنازے غسل اور کفن کے بغیر خاندان کی دوسری ناشوں کے ساتھ اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا یوں سردار محمد دعوت خان کی ناش تیس برس تک ایک گمنام قبر میں پڑی رہی لیکن پھر چھبیس جون دوہزار آٹھ کو ایک کھدائی کے دوران قابل شہر میں دو اجتماعی قبریں دریافت ہوئیں دونوں قبروں میں سولہ سولہ لاشیں تھی ان لاشوں میں سے ایک لاش کے پاؤں پر مگرمچ کی خال کا جوتا تھا جوں ہی جوتے پر پڑی خاک جھاڑی گئی اس کی پالش چمکنے لگی اور یوں اس جوتے نے یہ راز فاش کر دیا اور سردار دعوت خان کی لاش سامنے آگئی اللہ رب العزت کا نظام بھی کیسا عجیب ہے وہ جب کسی ظالم سے نفرت کرتا ہے تو اس کی قبر کی بھی بخشش نہیں ہوتی اور ظالم کے مرنے کے تیس برس بعد اس کی سزا ختم نہیں ہوتی بے شک ظالم پورے ملک کو اپنے سامنے سردگو ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں لیکن یہ لوگ وقت کو شکست نہیں دے سکتے یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے وہ جوتوں کو اس کی لاش کا حوالہ اور قبر کا قطبہ بنا دیتا ہے وہ اسے مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتا ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو